مشورے سے نوازہ ہے اور اچھی گبتگو رہی اس میدان کی خود خلاڑی ہے دنیا سحافت کی انہوں نے جو کہا ہم لوگوں نے سنا اور ہر جملہ جو ہے وہ ایک سبق کی طرح ہے ہمیں یاد کرنا ہے اور یاد کر کے اس پر ہمیں عمل پیدا ہونا ہے اب اس کے بعد دنیا ادب اور دنیا سحافت کے جہاں دیدہ شخصیت جناب حلیم سابیر سے کروں گا کہ آپ کے مطلب ہر جملہ جو ہم لوگوں کے لئے دعا کے درجہ رکھتا ہے جو شائع ہو رہا ہے محمد افضل خان کی عزارت میں یہ اگرچہ اس کی تشیر جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں ہو پائی لیکن ایک خاص طبقہ میں یہ سماحی رسالہ پہنچ رہا ہے اس کی صورت اخبار اخبار کی صورت ہے لیکن اس میں مدامین عدوی تنقیدی اور کچھ خبرنامے بھی ہوا کرتے ہیں کبھی کبھی وقفہ بھی ہو گیا ہے لیکن اس کی اشاعت کا سلطلہ موقوف نہیں ہوا جاری و ساری ہے اور ہمارے افضل خان اس کے مدیر بہت تھی پرعظم ہو کر اس کا ایک خاص نمبر نکالنے کا انہوں نے رہا دیا ہے وہ ہورا پر ہورا کی تاریخی سماجی اقتصادی اور عدبی علمی موضوعات کے تعلق سے اس میں مدامین ہوں گے اور اس سلطلے میں بہت سارے قلمکاروں کے نام کا انتخاب بھی کیا گیا ہے ان سے بہت جلد رابطہ قائم کیا جاگا انشاءاللہ ان کی منظوری ملتے ہی اس کام کی شروعات ہو جائے گی اور امید ہے کہ جس خلوص کے ساتھ ہمارے اس کے مدیر عبدالخان یہ کام کر رہے ہیں اللہ 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 کامیابی تک نہیں ہے اور اس کی اشاعت میں بھی اضافہ ہوگا اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا اور آج ہمارے درمیان جو مختار ڈاکٹر مختار فردین صاحب ہیں انہوں نے مشورے دیئے ان کے مشورے کو ہم لوگ قبول کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور جہاں تک میرا خیال ہے میں اپنے بھرپور تعاون انشاءاللہ میں پیش کروں گا قلمی تعاون بھی اور دامے درمے قدمے سغنے جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ اس طرح عدب یہ حوڑہ میں جنگ نامہ ایک زمانہ تھا کہ وہ جوہر غازی پوری نکالا کرتے تھے انشاءاللہ رسالہ آئے پھر بیچ میں تاکتل کا شکار ہو گیا وہ رسالہ تھا ہاں رسالہ تھا وہ صحابت کے تعلق سے تھا یہ جو ہے اس میں یہ سمجھئے کہ مکمل صحابتی یہ نہیں ہے عدبی بھی ہے صحابتی بھی ہے علمی بھی ہے اور معاشی بھی ہے تمام طرح کے وضامین لیکن آئندہ جو ایک خاص نمبر نکھلے گا اس میں حوڑہ کے تعلقات سے جتنے موضوعات ہیں یہاں کی سمجھے کہ ترقیات یہاں کی معاشیات اور یہاں کے مشہور مقامات اور یہاں کی شخصیت کے تعلق سے بھی جنوں کی خدمات قابل قدر ہیں اور ملت اسلامیہ کے لئے حق میں مفید ہیں جو لوگ گزرک چکے اور جو لوگ موجود ہیں ان کی علمی عدبی اور سماجی خدمات پر مدامی ہونے چاہیئے تاکہ ہماری نسل نو جو ہے ان سے واقع ہو سکے اور ان کی قدر کر سکے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدیر کے مدیر اور مجلسے ادارت کے جو اراغین وہ سب کی کوشی سے آئیں گی انشاءاللہ یہ رسالہ منظریام پر آئے گا انشاءاللہ وہ پریشانیاں نہیں ہوتی دور ہو گئے ہیں اس کی ادایگی کی توفیق ہے لیکن ہم اس کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں اب آپ یہ سوچئے کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں ریٹائر نہیں تھا بھی تو وہی لائف تھی ریٹائر ہے بھی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم کچھ اب یہ جنگ نامہ جو اخبار کی کوشش سے جو ہو رہی ہے کتنی مشکلات سے گزرنا ہوگا ان کو عبدال صاحب کو وہ بہتر وہ جانتے ہیں لیکن ان کے لئے جو ہے میں یہ مشورہ دوں گا کہ سو آدمی جو ویل اپ ڈیٹ ہے ایک مینیمم جو ہے پانچسو روپے کا کانٹیویشن دے دیں تھوڑا تو کانٹیویشن دے دیں پانچسو روپے کا بھی کانٹیویشن اگر سو آدمی کا آپ کو حاصل ہو جاتا ہے تو آپ کو اسٹیج جو ہے آپ ہونے میں پیپر کو آپ لیٹ کر سکتے اس کے بعد پھر ہمت کر سکتے پہلے پہلے سمارے کے لئے اگر آپ پانچسو آدمی کو لے رہے ہیں تو اس میں ایک ہزار کوپی چھپائیں آپ اور امپورٹن جگہ تک بھیجیں لائبری تک بھیجیں ایکاڈیمی تک بھیجیں ایکاڈیمی کو بہتر لوگ جو ہے ان کو بتائیں کہ سامائے ہم یہ نکال لیں اس میں آپ کا کچھ کانٹیویشن ہونا چاہیے یا پرنٹنگ کی ذمہ داری آپ لے لیں ہم سب کچھ اپڈیٹ کر کے دیں گے تو بہت سے مشکلات ہیں کوشش اچھی ہے کوشش کو جو ہے اس سے کیا ہوتا کہ ہم عذبی طور پر مسائل کے طور پر تمام چیزوں سے جو ہے ہم کنٹ ہو جائیں گے اب ادب کا حصہ ہے تو ادب کا حصہ کے لئے مردم صاحب ہیں حریم صاحب ہیں تو چنیندہ جو کچھ بھی آپ جتنے بھی چاہے دس گزلیں ہوں یا دس مضامین ہوں تو ادب کے لئے جو چان پانچ صفات کتنے صفات کا نکالنا وہ پہلے طے کرنا آپ جو بھی سامائی ہیں سامائی کم سے کم جو ہے جیسے پاکستان میں جنگ نامہ جو ہے پاکستان کے ترسک پر جو ہے جنگ جنگ وہاں روزنامہ جنگ تو اسی ترسک پر ایسا نکالتے ہیں اب یہ کتنا 12 صفر و سکتہ آپ کو 60 پیج پاکستان تک جانا ہوگا 100 پیج تک جانا ہوگا تو جب آپ جو ہے آتا کریں گے اس کی آتا کرنے کی بجائی ہے کہ آپ تین مہینے میں ایک بار نکال رہے ہیں اور تین مہینے میں ایک بار quality ہم نکال دیں گے جیسے اس کی پرنٹنگ اچھی ہے سعید ملی آبادی پہ جو ہے بہت اچھا ہے ان کے بیٹیاں بھی یہاں اندھر سعید ملی آبادی ہے ان سے بھی آپ کنٹیوشن دے سکتے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو سر پرستے عالیٰ کے طور پر اس کے لیے رکھا ہوں اور آپ کو جو ہے اوڑ دو دو سو آدمی کو آپ کر سکتے ہیں سو آدمی سے بہت سے لوگ ڈراب آجو پھر دو سو لیے دو سو کو پھر سیکنڈ تھرڈ منت میں جب آپ جب نکالیں گے تو وہاں سے کچھ لوگ آئیں گے کچھ لوگ ڈراب ہوں گے تو اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے کم سے کم ایک ہزار میمبرشپ تک کنٹیویٹر ایک ہزار آپ کا ہونا چاہیے آخر میں ہم ہزار روپے رکھیں گے کہ بھائی آپ ایک تین مہینے میں ہزار روپے دیجئے یا سالانہ بول دیں کہ ہزار روپے کا جو ہے لائف میمبرشپ کے طور پر اب اس کو جتنے تک جتنا کوشش کریں بے تین کوشش ہے ہیڈراباد کو بھی شامل کیجئے کلگتے کے لوگوں کو بھی شامل کیجئے اور جو یوت ہے کوشش کیجئے یوت کو لانے کی شورا کرام جتنے ہمارے جو استاد شورا کرام ہیں ان کو جگہ دیجئے اور یوت جو لکھ رہے ہیں ان کو جو ہے ان کی اصلاح کروانے کے بعد جو ہے اس میں جگہ دیا مضامی نصر نگاری کے اوپر توجہ دیجئے آپ ایک وقت کر دیجئے کہ ہمیں اگر سو پیج کا نکالنا ہے یا ایک کی پیج کا نکالنا ہے یا سکسٹی پیج کا تو اس میں کیا کیا چیز کور کر رہے ہیں بچوں بچ بچوں کو کور کرنا ہے خواتین کو کور کرنا ہے فکشن کور کرنا ہے اور ینگ جرنیشن کا ڈیمانڈ رہے ہیں سائنس کور کرنا ٹیکنولوجی کور کرنا ہے پھر عذاب کے حوالے سے جتنی چیزیں لاسکتے ہیں اس میں ایک دو چیپٹر جو ہے یادی راستگان رکھیے جو ہمارے درمیان سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ان کے سوانے خاکا جو ہے نئی نسل کو معلوم ہونے آنا نئی نسل کو آج کچھ بھی نہیں معلوم ہے جو لوگ بہاہیات ہیں جن موٹیویشن ہی ہے کہ ہمیں نئی نسل تک اپنی بات پہنچانی ہے ہم اور آپ کا دن ختم ہو گیا ہم اور آپ کدارے لگ گئے اب ہم میں آپ سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ غریمت ہے اس لیے یہ بہتین کوشش ہے اس کے لیے جنگ نامہ کی جو پوری ٹیم جو بنائی گئی ہے اس ٹیم کو سبھی سبھی کو فردن فردن دلی محالق بات پیش کرتے ہیں اور حلیم صاحب کی جو ہے سرپرستی حاصل ہے حلیم صاحب صاحب کی یہ سب میں بڑا اجاز ہے جنگ نامہ کے لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کافلا بنا ہے جو کارما ہے یہ اس کے امیر آپ ہیں اور امیر کے ساتھ چلنے مزا بھی ہے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ اس کافگر کو دور تک لے جائیں گے پھر جو ہے